موسیقی 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 اندر ڈال دیں گے اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر انار دانے سے اس کا ضائقہ بہت ہی اچھا ہے گا مطلب آپ اس کو بنائیں گے نا لگے گے نہیں بیسن جو ہے اس کے تو ٹوٹے بھی ریسپون جائے گا زیادہ نہیں جائے گا بس ساری یہ چیزیں حرام سال ہے جتنا بھی نا ڈال دیں جو جو کباب میں پڑتا ہے بلکہ اس کے اتنے مزیدار چپلی کباب بنیں گے نا تو آپ کھائیں گے تو بہت ہی بس بریڈ کرمز اس کے اندر نہیں ڈالنے میں نے ڈبلوٹی پریشری اس کو بلینڈر میں پیس لیا ہے اس کو ڈالنے تو اس کی بائنڈنگ اچھی ہوگی اور بس اس کے پھر میں کباب بناؤں گی بہت ہی مزیدار بنیں گے مطلب لگیں گے ہی نہیں کہ یہ بیگن کے کباب ہیں آپ کسی کو بھی کھلا دیں نا لگے گا بلکل گوش کے اور ذائقے بھی بھی اتنے مزیدار چپلی کباب ہیں نا بہت ہی اچھے بنیں گے اور یونک سٹین میں تو بس اس کو اس طرح سے بنانا ہے بس تھوڑا سا اس کا بیٹر گیدہ ہوگا مطلب بن جائیں گے پھر بھی نا اتنا زیادہ نہیں ہوگا بس اس طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اب جو میں اس کو اس کے کباب بناؤں گی تو کباب کتنا ہوئی بہت ایزی ہے ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگائیں اور اس کے جو ہے نا گول گول ٹکی یہ منا کے ساری رکھتے جائیں بہت ایزی لی بن جاتی ہیں اس کو کوئی انڈا لگا کے فرائی نہیں کرنا ہوگا میں بلکل ایزی ٹیس ہی کروں گی نا اینڈا اس کے اندر جائے گا اور جو ہے نا اس کو بس تھوڑا سے تیل میں ڈی فرائی کر لوں گی اور بہت ہی مزیدار بنیں گے بس اس طرح ساری جو ہے نا کباب تیار کر لیں منا کے ٹکی ہیں تو بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بس وہی باری بات ہے نا اس کباب کو دیکھ کے نا بیگن کے نام سے نا بس تھاری کے بیگن بس کمیٹس میں بتایا کریں آپ لوگ کمیٹس کرتے ہی نہیں ہیں کمیٹس میں بتایا کریں جو بھی میں سوال پوچھ رہی تھیں بس یہ جو ہے سارے دیکھیں بن کے تیار ہو گئے اب جو میں نے آئل لیا اس کے اندر کباب ڈال دیں گے بہت ایزی لی بن جائیں گے اتنے مزیدار بنیں گے نا کہ بس مجھے تو ویجیٹیبل اتنی پسند ہے نا تو بس آگے میں اپنی نینی ریسیپی اس لے کراؤں گی مختلف ہوتی ہیں ہٹ کے ہوں گی بلکل بس اب اس کو جو ہے نا پانچ من ایک طرف کریں ہوں پانچ من کیونکہ بیگن تو جو ہے بلکل کوکو واوار سے اس کو کلر دینا ہے دیکھیں کتنا مزیدار اس کو یمی کلر اور کشپو اس میں اتنی اچھی آرہی نا مزیدار فرائیتے کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں تو بس اس کو میں نے فرائی کرنے پلٹ دیا اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو نکالوں گی بس بس کباب جو تھے چپلی بیگن کے فرائے ہو چکے ہیں کتنے مزیدار کرسپی ہیں نا مطلب میں نے تو اس کو کھا کے بھی دیکھا خیر بھی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں اندر سے اتنے مزیدار دیکھیں آپ کو لگے گوش کے کبابیں یہ دیکھیں آپ کسی کو بھی کھلا دیں گے نا بولیں گے گوش کے ذائقے میں بھی اتنے مزیدار ہیں نا بہت ہی اچھے ہیں تو بس میری ویڈیو کیسی رکھتی ضرور بتایا کریں اور آج کل تو سبزیں اتنی فریش آئیمین ہے بیگن بغیرہ ہر چیز بہت اچھی آئی اور بیگن تو بیسی بہت فائدہ مند ہے گوش کی جگہ کام کرتا بہت ہی مزیدار ہے تو بس میری ویڈیو کیسی لگتی کمینج سبسکرائب لائک ضرور کر دیا کریں باقی میں ملتی ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ